اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے جی کیسے گزر رہے ہیں آپ سب کے روزے انشاءاللہ امید ہے سب کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے جی آج ہم نے یہ ہماری کلائنٹ ہے اور یہ ان کی کیراتین ہم نے کی ہے جو پہلے ان کے بال تھے وہ ان کے پہلے کرزرٹ ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے کیراتین کر چکے ہیں یہاں پہ اس کے بعد میں آپ کو یہ دیکھیں طریقہ بتاؤں گی اس کا سارا کہ کیراتین کس طرح کرتے ہیں اور یہ کے تھری کیراتین ہے جو میں یوز کر رہی ہوں ان کے جی یہ سب سے پہلے ہم نے ان کے کریم اپلائی کی ہے کیراتین کی ان کے بال یہ کوئی بھی جن کے بال ڈیمیج ہوتے ہیں ڈرائنس ہوتی ہے یا جن کے چھوٹے چھوٹے بال اوپر ٹوٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اکثر لیڈیز کی یہ پرابلم ہوتی ہے تو ان کے لیے کیراتین بہت ہی مطلب اچھی چیز ہے اس سے ریزلٹ بڑا اچھا تھا کہ بال سموتھ ہو جاتے ہیں ہاں اس سے بال ڈیڈ سٹریٹ نہیں ہوتے صرف بال بیلنس ہو جاتے ہیں جو آپ کے یہ اس طرح اڑے ہوئے بال ہوتے ہیں وہ بلکل سیدھے ہو جاتے ہیں تو یہ ہم روٹس آف انچ وان انچ چھوڑ کے ہم روٹس اس کے بعد ہم آگے اپلائے کریں گے پوری کریم کو اور یہ ہم پندرہ منٹ تقریباً لگائیں گے اور پھر واش کر دیں گے اور یہ اس طرح اور اس کو آپ زیادہ بھر کے نہ لگائیں بلکل مناسب کریم رکھ کے اس کو یوز کریں یہ کے تھری ہے اس کا نام جو میں یہ پروڈکٹ یوز کر رہی ہوں کے تھری کے نام پہ ہے تو اس کا حضرت بھی بہت اچھا ہے ان کے پہلے بھی میں کیرٹین کر چکی ہوں ان کے چھ ماہ تک بہت اچھے بال رہے ہیں لیکن ابھی بھی ان کے بال لینڈ سے بلکل صحیح تھے لیکن روٹس کے پاس سے چار سے پانچ انچ تک ان کے بال دوبارہ پھر ویو آ چکا ہے تو اس لئے ہم دوبارہ پھر ان کے کیرٹین کر رہے ہیں جی یہ اسی طرح آپ کریم کو اپلائے میں نے فرنٹ سے ان کے لگانا آپ بیک سے بھی لگا سکتے ہیں جی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ بیک سے بھی لگا سکتے ہیں فرنٹ سے بھی لگا سکتے ہیں جس طرح آپ کو ایزی ہوتا ہے آپ اس طرح لگائیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں بس آپ نے ٹائمنگ نوٹ کر لینی ہے اگر آپ فرنٹ سے لگا رہے ہیں تو اس کی ٹائمنگ نوٹ کر لیں اگر آپ بیک سے لگا رہے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو اتنے ٹائمنگ میں آپ نے لگایا اور اتنے ٹائمنگ میں آپ نے اس کو اتارنا ہے تو یہ لگانے کے بعد میں پندرہ منٹ رکھا ہے ان کو کیونکہ ان کے تھوڑے سے ڈیمیج ہیر ہیں تو اس لئے ورنہ اگر ڈیمیج ہیر نہ ہو ورجن ہیر ہو تو آپ ٹوانٹی سے ٹوانٹی فائیو منٹ رکھ سکتے ہیں تو ویسے بھی کیرٹین جو ہے وہ ڈیمیج ہیر پہ ہوتی ہے اگر آپ کے سٹریکس والے بال ہیں یا آپ کے ڈیمیج ہیر ہیں جو بار بار کوئی کام کرنے کی وجہ سے ریبانڈنگ کرنے کی وجہ سے یا وہ ایکسٹینسو کرنے کی وجہ سے یا سٹریکس کرنے کی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا واحد یہی حل ہوتا ہے کہ آپ کیرٹین کرائیں جب آپ کے بالوں میں پروٹین کی کمی ہوتی ہے اور ڈرائنس ہوتی ہے تو اس وقت یہ آپ کے لئے بہت زیادہ مست ہے اور اچھی چیز ہے تو اس سے آپ کے بالوں میں جو پروٹین ہے وہ پوری ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اسی طرح بری بار ایک سیکشن لیں اور بہت زیادہ بھر کے نہ لگائیں بس مناسب ہی لگائیں کیونکہ کیراتین جو ہے وہ بلکل مناسب لگائے جاتی ہے بہت زیادہ اپلائے نہیں کی جاتی اور ان کے بال اب یہ دیکھیں میں فرنٹ پہ لگا رہی تھی تو فرنٹ کے جو بال زیادہ ڈیمیج تھے تو وہ تھوڑا سا سکرنے لگ گئے یعنی کہ اوپر کو کٹھے ہونے لگ گئے ہونے لگ گئے تو میں نے اس کو فورن سے شاور کر دیا پانی لگا دیا جب بھی آپ کے بال چاہے آپ ریبانڈنگ کر رہے ہو یا آپ اکسٹینسو کر رہے ہو یا آپ کیراتین کر رہے ہو تو آپ کے نیچے سے لینٹھ والے جو بال ہیں اگر اس میں بال آپ کے کٹھے ہونے لگ جائیں اوپر کو سکرنے لگ جائیں تو آپ وہاں پہ ہلکا سا شاور لگا دے پانی اس سے جو پاور ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے گی اور بالوں کو ڈیمیج بھی نہیں کرے گی جی اب ہم بیک والے بالوں پہ آگئے ہیں تو اب یہ بھی ہم لگا چکے ہیں سارے اب ہم اس کے بعد دس سے پندرہ منٹ بعد واش کریں گے اور یہ دیکھیں میں پانی لگا رہی ہوں ادھر کیونکہ مجھے تھا کہ یہ نیچے ریزلٹ آگیا ہوگا تو اس لئے میں نیچے پانی روٹس کے پاس سے بال کافی مضبوط ہوتے ہیں اس لئے وہاں سے ڈیمیجنگ کا خطرہ نہیں ہوتا اب ہم نے ان کے بال واش کر لی ہیں واش کرنے کے بعد سیمپل وارٹر سے کیے ہیں ہم نے اور اس کے بعد اب اسی طرح ہم نے یہ سیرم لگایا ہے سیرم لگانے کے بعد یہ فرمیزی کا سیرم ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کے بعد ہم آئرن کریں گے ان بالوں کو ڈرائے کر کے اور وہ ہی ہمارا ریزلٹ ہوگا اس کے بعد ہم ان کو 48 آر کے بعد ہم ان سے کہیں گے کہ واش کرنے آپ نے اور کوئی پینچن نہیں لگانی اس میں بھی اور جب ہم نے کیراتین کرنی ہے تو کیراتین میں ہی کے تھری جو کیراتین ہم یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک شیمپو ہے شیمپو ہوتا ہے جو بالوں میں ہر طرح کا موسٹرائزنگ اور آپ کی ڈرسٹ ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے تو چاہے کلائنٹ واش کر کے بھی آیا ہو تو آپ نے پھر بھی اپنے شیمپو سے بال واش کرنے ہیں اور اچھی طرح کرنے ہیں دو دفعہ ہم نے ان کے پہلے شیمپو سے واش کیے تھے پھر ڈرائے کیے تھے اس کے بعد ہم نے ان کو کیراتین والی کریم کو اپلائے کیا تھا یہ دیکھیں اب ہم نے یہ آئرن شروع کر دیا ہوئے آپ نے آئرن اچھی طرح کرنا ہے سکس ٹائم سیون ٹائم ایڈ ٹائم آپ نے آئرن کو بار بار چلانا ہے اس سے آپ کا بہت زیادہ اچھا اور فائنل ریزلٹ ہوگا جب بالوں میں شائننگ نظر آئے تب تک آپ آئرن لگاتے جائیں یہ دیکھیں یہ اسی طرح آپ نے آئرن کرتے جانا ہے اور کیراتین کرنے سے پہلے آپ کبھی بھی بالوں میں ڈائے مت کریں کیونکہ ڈائے لائٹ ہو جاتے ہیں اس لئے آپ ڈائے بعد میں کریں پہلے کیراتین کر لیں یہ دیکھیں ہم سارے بال یہ آئرن کریں گے اور پھر ہم آپ کو اس کا ریزلٹ دکھائیں گے ان پر یہ دیکھیں یہ ہمارا ریزلٹ ہے اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں موسیقی 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 موسیقی